اور دکٹر سید وصیب مفتر صاحب کا جناب وقار نزیر ورائیت صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا اور ہم نے یہ ملاحظہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم رات میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے وقت نکالا اور آپ نے شنشلائے ٹینگی کا معاملہ صرف لاہور تک محدود نہیں ہے اس وقت جنوبی پنجاب میں بھاورپور اور ملتان میں دی اس کے کیسے سامنے آئے ہیں اور ابھی دکٹر وسیب مفتر صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ وہاں پر اس کے لئے انظامات بھی کسی طریقے سے کیے گئے ہیں یعنی لاہور کے گرد و نوہ میں اور کوئی دور و غریب کے علاقوں کے اندر بھی یہ مرض پھیل رہا ہے اور بڑھ رہا ہے یہ ٹھیک ہے کہ ہمارے وزیر آلہ صاحب بہت محنت اور جافشانی سے کام کر رہے ہیں لیکن وقت بدل گیا ہے حالات تبدیل ہو چکے ہیں ایک فرد اگر چوبیس گھنٹے میں کام کرے تو اتنے ہی کام کرے گا جتنا چوبیس گھنٹے میں کیا جا سکتا ہے ان کی جتنے ایفرٹس ہیں وہ قابل ستائش ہیں لیکن کوئی وزیر صحت تو ہونا چاہیے پنجاب کے اندر اور باقی تمام سٹاف کے حوالے سے بھی پوری ٹیم ہونی چاہیے جو اس پورے کام کو لے کر چلے یہ اپیل ان کی طرف سے بارہا کی گئی ہے کہ لوگ تعاون کریں اور مجدل کر یہ کام کریں لیکن وہ سوائے اس کے کہ الفاظ کا جامعہ پہن کر ایک اپیل کر دی جاتی ہے کوئی کوشش ان کی طرف سے نظر نہیں آتی اس لیے کہ پورے پنجاب کے لوگ بالخصوص لیکن پورے ملک کے لوگ اس پر عاموماً کنسرڈ ہیں تشریح و ابتلاہ ہیں بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں اور اسی پر وزیرانہ کو توجہ دینے چاہیے وہ چیزوں کو پرزائیڈ اور کریں ڈیسیجن میکنگ کریں ٹیمیں بنائیں پورے شہر کے اندر بالخصوص پنجاب کے اندر جہاں جہاں سے اطلاعات آ رہی ہیں وہاں پر اتیاتی ترابیر کے حوالے سے بھی چیزوں کو بھیجیں لوگوں کو بھیجیں میں سمجھتا ہوں جیسا کہ ابھی برادر امیرالعظیم صاحب نے آپ کی قدرت برس کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک امرجنسی ڈیکلیئر کرنے کا معاملہ ہے جو بھی اس کا بفروم ہوتا ہے وہ میڈیکل فیل کے اندر بھی ہے وہ عمومی طور پر پورے معاشرے کے لیے بھی ہے اور لوگوں کو اپنی توانائیاں اور وقت اس طرف سرف کرنے کے لیے بھی ہے ڈاکٹروں کی تو بڑی تعداد ہر جگہ پر اپنی ذمہ داری کو محسوس کر رہی ہیں اور جتنا کام لوگ کیا کرتے تھے معاملن ہاتھ گھنٹے دس گھنٹے بارہ گھنٹے ہر جگہ پر وہ کام اس سے بہت زیادہ وغدار میں بھی اور وقت کے لحاظ سے بھی کیا جا رہا ہے جیسا کہ انہوں نے بھی بتایا ہے اور ڈاکٹر صاحب نے بھی یہ بات بتائی کہ پچھلے دو تین دن کے اندر مریضوں کی تعداد بڑھی ہے گھٹی نہیں اسٹیٹک بھی نہیں ہے دائرے کی بڑا سوالیاں نشان ہے اور اس پر جو بھی کارٹرز ہیں ان کو اس کا سبب معلوم کرنا چاہیے اس کو دور کرنے کی کوشش کے حوالے سے اپنی سفارشات دینی چاہیے تدابیر اختیار کرنی چاہیے کیونکہ جو پاپولیشنز ہیں ہماریاں شہروں کی پینک بھی اس وقت بہت ہے میں تو میڈیا سے بھی یہ اپیل کروں گا کہ وہ خبریں زیادہ دیں کہ جو لوگوں کے پینک کو کم کریں کیونکہ واقفیت تو لوگوں کو مر سے ہو چکی ہے جب آپ ایسی خبریں بہت زیادہ دیں گے کہ ساتھ بہنوں کے اکلوتے بھائی کیوں بہت واقعہ ہو گئی یہ تو واقعہ یہی ہے حقیقت کے مطابق بھی ہے لیکن اس سے لوگوں کے اندر تشویش اور پینک کو گھبران اور پریشانی اور اس طرح پیدا ہوتا ہے اور بہت سے لوگوں کے ہاتھ پر پھول جاتے ہیں بجائے کام کرنے کے وہ کسی اور چیز مصرح ہو جاتے ہیں تو یہ ہمارا اپنا شہر ہے اپنا ملک ہے اپنا صوبہ ہے اور ہمیں اپنے لوگوں کے آساب کو ابتحان نہیں لینا چاہیے بلکہ اس حوالے سے لوگوں کے اندر تشفی پیدا کرنے کوش کرنے چاہیے یہ بات بلکل ٹھیک ہے کہ اس وقت جو دیگر امراض کے لوگ ہیں مریض ہیں وہ خود بھی ایسے ہسپیٹل کے طرف کم رجوع کر رہے ہیں کہ جہاں پر ڈینگی کا علاج کیا جا رہا ہے اور ڈاکٹر نے اور ہسپیٹل کے اگزامیہ نے بھی واقعی تمام مریضوں سے یہ اپیل بھی کی دی ہے کہ بہت ہی امرجنسی کی بات تو الگ ہے اس کے لیے تو بہت سارے ہسپیٹل موجود دوسرے بھی ہیں لیکن اس طرح پرارٹی وائز ڈینگی کے مریض کو ہی پرارٹی پیلنی چاہیے اور اس کو لے کر چلنے چاہیے تو میں وزیر آلہ صاحب سے ضرور یہ اپیل کروں گا کہ اب انہیں کافی دن ہو گئے ہیں اس کام کو کرتے ہوئے کافی تجربہ اور مشاہدہ انہوں نے حاصل کیا ہے اپنی اس اپروچ کو وہ بند دے اور زیادہ بڑے پیمانے پر لوگوں کو اکاؤنٹ فور کریں اپنے ساتھ شامل کریں اور مل جل کر اس ماملے کے اندر جو کام ہو رہا ہے میں سورج عظیم کی ادزامیہ اور یہاں جو میڈیکل اور پیرامیڈیکل سٹاپ ہے ان سب کا شکر گزار بھی ہوں اور ذمہ داری کے دائیگی پر ان کو بارکباد بھی دیتا ہوں لیکن ابھی ہم بلکل بیچ پنج دھار میں ہیں ابھی ایسا نہیں ہے کہ معاملہ ڈھلان کا شروع ہو گیا ہو اور ہم مطبئن ہو جائے گے جو چڑھائی تھے انہیں چڑھ لی ہے بلکہ جو حالات ہیں وہ مظاہر قابو میں نظر نہیں آتے ہیں تو اس لیے میں ان کو جہاں بارکباد دیتا ہوں اور تحسین کرتا ہوں ان کے کام کی اور ذمہ داریوں کے ادائیگی کی وہ یہ بھی کہ آنے والے حالات بھی جیسے بھی ہوں اللہ تعالیٰ بہتر ہی رکھے اس کو اس کے لیے بھی ہمیں ایک عمر بستہ ہونا چاہیے اور تجہار ہونے چاہیے مرسا جہاں فرمائیدے کہ آپ ایک سی میں بیٹھ کیا ہے بتاہیے کہ نوازلیف کی جو وہاں دونتی اور نیشنس والی تھی ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی ہم اگر تھوڑا نہ بتائیں چلوں آپ کی بات مانی جائے یا ان کی بات بات نہیں اثر میں دیکھئی بات یہ ہے کہ ہم سب کے علمے بہت سے ایسی باتیں ہوتی ہیں جو صحیح ہوتی ہیں اور بثاوقات بر بہت بھی محسوس ہوتی ہیں لیکن ہر مجلس میں ہر بات کہی نہیں آتی ہے اور جو آدمی جتنا ذمہ دار ہو جو اس کا اسٹریٹس ہو اس کا اتنا ہی لحاظ کرنا چاہیے اب اگر انہوں نے مجلس کے اندر یہ بات کہی کہ میرے دمانے میں تو آئیس آئی انڈیپنڈنٹ ہو گئی مجھ سے تم کوئی پوچھتے نہیں تھا بمبئی پر حملہ ہو گیا مجھے پتہ ہی نہیں کیا ہوا اور آئیس آئی والے میرے پاس آئیس آئی صاحب ایک بڑا حادثہ ہو گیا ہے اور یہ صورت بنی ہے اب مجھے معلوم نہیں تو میں نے وہیں پر ان کو سب سے پہلے بات کی کہ کچھ باتیں ہر جگہ کہنے کی نہیں ہوتی اگر آئیس آئی کی شکایت کرنی ہے تو آئیس آئی سے بات کی جا سکتی ہے اس کو آپ بڑا لیں اپنے پاس خود چلے جائیں ان کے پاس اپنا ڈیلیگیشن بیج دیں اور یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے کیونکہ اس کا دوسرا پہل ہوئی ہے میں اگر یہ شکایت کروں کہ میرے جتنے ماتحط ہیں میری دوبادی نہیں مانتے تو یہ ماتحط کی شکایت نہیں میری اپنی شکایت ہے اپنی ناہلی کی اپنے مستحدی کی کمی کی انکیپیبلیٹی کی تو اس لیے اس طرح کہ کئی چیزیں ہوئی تو میں نے مجموعی طور پر اچھے ماہوں نے بات ہوئی یہ جو پرس نے تاثر دیا ہے کہ کوئی چھڑپ ہو گئی کوئی گرمہ گرمی ہو گئی ایسی بات نہیں تھی بلکہ میں نے یہی کہا کہ آپ کا پیپلز پارٹی کے ساتھ مفاہمت کا معاملہ ہے جمہوری کیا ہے جمہوری پیکیج آپ کا ان کے ساتھ تہہ ہے بہت ہی سنسٹیو معاملات کے اندر آپ ان سے بات کریں مجاہد کیا کہ اتنی بڑی بزم کے اندر بات کریں اور فوج ساری یہاں پر موجود ہے میرا خیال ہے آپ بھی ان کے پاس جا سکتے ہیں وہ بھی آ سکتے ہیں تو بہت ہی سنسٹیو معلومات جو ہیں اتنی بڑی مجلس پر فورم میں آپ پیش کریں گے ریکٹیفیکیشن تو ہوگی نہیں لیکن اس وقت ملٹیپلیکیشن ہو جائے گی تو اچھے ماہوں نے بات ہوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو گرمہ گرمی کھائے اثر میں اتنے بے حس حکمران کم از کم میری زندگی میں میرے تو نہیں دیں گے اس لیے کہ پہلے تو لیٹرز پر تو یہ ریٹری کافی ہو جاتے تھے لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے کوئی اب بار اداریہ لکھ دیتا تھا تو اس کے نتیجے میں لازمان یقینی طور پر حصلہ ہو جائے گا لیکن اب ہزاروں لوگ روز لکھتے ہیں مسئیبت کے بارے میں لوگ لکھتے ہیں تمام سٹائنڈ سٹل ہے اٹومک ایکٹیوٹی ملک کے اندر کوئی فائننشل ایکٹیوٹی سرے سے ہے ہی نہیں تمام چیزیں سٹائنڈ سٹل ہیں پھر جس مسئیبت سے لوگ دو چار ہیں جن گھروں میں رہتے ہیں چھوٹے چھوٹے گھروں کے اندر لوگ چھوٹے چھوٹے بچے بھی گوڑے بھی بیوار لوگ بھی کوئی لک آفٹر کرنے والا کوئی کیر کرنے والا یعنی بجلی کا اگر یہ معلوم ہو چوبیس گھنٹے میں چار گھنٹے جائے گی پانچ گھنٹے جائے گی کون سے اوقات پہ جائے گی تو لوگ ایڈجسٹ کرنے گے ہمارے قوم کے اندر بڑی صلاحیت ہے اس کو ایڈجسٹ کرنا بھی آتا ہے یہ پندرہ گھنٹے پر بھی گوڑا کر لیں اگر بارہ چودہ گھنٹے بھی لی آئے بارہ چودہ گھنٹے نہ آئے لیکن معلوم ہو کب آئے گی کب نہیں آئے تو فیصل آباد میں سارے لوگ سڑکوں کے اوپر ہیں لاہور کے اندر سڑکوں کے اوپر ہیں اور کوئی شوقیہ کوئی کام نہیں کر رہے ہیں بلکہ ضرورت کا اور ایک اعتقادہ ہے جس کو ٹیکر میدان کے ادھر نکلے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اس پر باقاعدہ اسٹینڈ لینا چاہیے اور لوگوں کو اعتماد میں لے کر ہی بتانا چاہیے کہ وہ اس سلسلے میں کیا کر رہے ہیں جو نہیں کر رہے ہیں وہ کیوں نہیں کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں اس کے رفتار کیا ہے کب وہ کونسے ٹارگٹ سے بیٹ کر سکیں گے اور کن حالات کے اندر لوگوں کی اس مزری کو اس پرابلم کو ریزول کر سکیں باقی لوگ خاموش رہیں گے دیکھئے تراردادوں سے سب لوگ ہمیشہ مطمئن ہوتے ہیں پارلمنٹ نے دو کنسنسس ریزولوشن منظور کی سب کا اس پر اتفاق اس سے پہلے جو دو اے پی سی ہوئی تھیں اس کی تراردادوں سے بھی سب کا ایک بنا مسئلہ ہے عمل درامت کا لیکن اس بارے میں بھی میری آپ سے بھی درخواست ہے اور پولیٹیکر ورکر سے نہیں کہ کوئی اسپیس دینی چاہیے پرانداد منظور ہوتے ہی اگلے لمحے بھی یہ بات وزیراعظم سے کی جانتے ہیں دیکھا عمل تو ہو نہیں رہا اس کے اوپر ایک لمحہ تو گزر گیا ہے تو اس لیے ہمیں بھی کچھ جو مجبوری حالات ہیں اس کے اندر اس کی بنجائش رکھ لیں یعنی پریشر بڑھانا چاہیے روز آج بھی روز حکومت سے کہنا چاہیے کہ دیکھئے دو تین دن گزر گئے ہیں ابھی تو آپ تیاری میں ہوں گے لیکن لوگوں کے اعتماد کو متزلگل نہ کریں کانفیڈنس کرائیسس نہ پیدا ہونے دیں لیکن میں عوام سے بھی یہ بات کہتا ہوں کہ وہ اس کے لیے تیار نہیں کہ اگر قرارداد پر منوان ان لیٹر ان سپیٹ عمل نہیں ہوتا ہے تو پھر وہ سڑکوں پر ان کو ہونا چاہیے اگر عوام سڑکوں پر نہیں آئیں گے تو پھر ان کی بھی مرضی ہوگی قرارداد پر عمل کریں یا نہ کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ قرارداد کئی حوالوں سے بہت بیلیسٹ ہیں داہرہ کہ یہ کوئی آئیڈیل چیز نہیں ہے لیکن گون سرکمسٹینسز کے اندر ایک گون ریزولیشن جو ہے اس پر اگر عمل درامت کی کوشش کی جائے تو سب سے اہم بات ہی اس میں یہ ہے کہ ہم اپنے تمام لوگوں سے مذاکرات کریں گے ڈائی لاغ کریں گے اور مل جن کر معاملات کو ریزولل کریں گے جو ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ ملٹری آپریشن بد کیا جائے ڈرون حملے بد کیا جائے پچھلی خراردادوں میں نام لے کر یہ باتیں کہی گئی تھی جن کا ریفرنس دے دیا گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کو بھی اس معاملے میں روز حکومت پر پریشر بڑھانے میں عوام کا اور سیاسی کارکنوں کا مددگار ہونا چاہے دیکھئے دس سال گزر گئے ہیں نائر ایلیون کو اس پالیسی کو جو دس سال سے چل رہی دس سال میں یہ بات دوڑ دو چار کی طرح ثابت ہو گئی ہے سال میں یہ بات ان ایکیوکلی واضح ہو گئی ہے کہ اس پورے ریجن میں امریکہ کے مقاصد آداب امریکہ کے اسٹریٹیجی اور پاکستان کے مقاصد آداب اور اسٹریٹیجی بلکل متصادم ہیں متضاد ہیں ہمارے ان کے درمیان کوئی کومن پوائنٹ نہیں ہے کومن گراؤنڈ نہیں ہے اسی میں یہ سنٹرل ایشیا کا بھی معاملہ آگا امریکہ اس پورے خطے کے اندر بھارت کو منی سپر پاور بنانا چاہتا ہے ظاہر ہے ہمارا یہ موقف نہ ہے نہ ہو سکتا امریکہ ایران کے دور سٹپس تک پہنچنا چاہتا ہے اب ایران ہمارا پڑوسی ہے دوست ملک ہے ہم یہ نہیں چاہتے ایران امریکہ چین کے قد کارٹ کو کم کرنا چاہتا ہے اس کو بلٹل کرنا چاہتا ہے ظاہر ہے یہ ہمارا نہ موقف ہے نہ ہم اس سنٹرل ایشیا کے وسائل کے واضح سے اس لئے دس سال میں تو ہر چیز واضح ہو گئی ہے کہ امریکہ اور ہم ڈیگرز ڈراؤن ہی ہو سکتے ہیں اگر ہم نہ کریں اور سیز فائر رکھیں تو کم از کم ساتھ نہیں چلتے اس ریجن کے امریکہ اس ریجن سے اپنی فوجیں ہٹانا نہیں چاہتا ایران وہ جو بھی کرے وہ اس کو اپنی ضرورت سمجھتا ہے کہ اس ریجن میں اپنی فوجوں ہم یہ سمجھتے ہیں اس کی فوجیں جانی چاہیے نہیں دہشتگردی اس کی فوجوں کی وجہ سے ہے نیٹو کی وجہ سے ہے ان کی پولیسیز کے وجہ سے تو اس لیے تمام معاملات میں ہم ڈائیگرلی اپوز سلطوں کے اندر چلنے والے لوگ ہیں اور یہ امریکہ کو سواج میں آ جانا چاہیے تھا اگر وہ خود ہی کہتا ہے کہ تالبان کے بارے میں ان کا موقع کھلا ہے کہ چھپا دوسرا ہے تو وہ اطراف کر رہا ہے کہ ہماری پراریٹیز کچھ اور ہیں ان کی پراریٹیز کچھ اور ہیں